ہیلو دوستو ویلکم ٹو اپ ڈیٹ کورنر امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ٹوپ فائیو ریونج سٹوری پاکستانی ڈراماز کے بارے میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کو دبا دیں چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر فائیو پہ ہے نکاح ڈراما کے مرکزی کردار زینب شبیر حرون شاہد اور حماد فروقی ہیں عائشہ اور روحیل فسٹ کزن ہیں ایک دوسرے سے منگنی کر چکے ہیں روحیل بعد میں آلہ تلیم حاصل کرنے کے لیے بریونی ملک چلا جاتا ہے وہاں اس کی ترجیحات اور زوک بدل جاتا ہے اور وہ زارہ سے شادی کار لیتا ہے نمبر فور پہ ہے منافق اس سیریل کے مرکزی کردار بلائل قریشی عدیل چودری فاطمہ افندی مارنینہ خان اور مریم نفیس ہے اجالہ کے والد اور بھائی ایک امیر کاروباری خاتون اور سیستدان کے لیے کام کرتے ہیں لیکن معاملات اس وقت سنگین ہوتے ہیں جب اس کے بھائی اور والد ایک فیکٹری میں حاصل میں مہت میں مر جاتے ہیں نمبر تھری پہ ہے مقدر ڈراما کے مرکزی کردار فیصل قریشی حارس وحید مدیحہ امام علی انساری حرون شاہد فضیرہ قاضری اور سیفی حسن ہے ریمہ ایک ریڈیو جاکی ہے جسے کامیہ بزنس مین سیف کا انٹرویو کرنے کا موقع ملتا ہے انٹرویو کے درہاں سیف کو ریمہ سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اثر و خوص کا اعمال کرتے ہوئے اس سے شادی کرنے پر مجبور کرتا ہے نمبر ٹو پہ ہے ترپ اس سیریل کے مرکزی کردار بابر علی سید جبران اور سلیم مراج ہیں اور حبا بخاری ہیں ڈراما کی کہانی محبت دوکہ دھئی اور خاندانی حرکات کے پچیدگیوں کے گرد گھومتی ہے کہانی ایک متوسط طبقے کے پسے منبت منظر سے تارکو رکھنے والی ایک خاتون ہبا کی پیوری کرتی ہے جسے آگا جان سے محبت ہو جاتی ہے نمبر فسٹ پہ ہے غستاخ سیریل کے مرکزی کردار فیصل کوئشی فریال محمود یشماگیل علی انساری اور فیضان شیخ ہے ڈراما کی کہانی دو خاندانوں کی زندگیوں کی گرد گھومتی ہے جو محبت خیانت اور انتقام سے جلے ہیں کہانی نیہا کے کردار کی پیوری کرتی ہے جو ایک نوجوان اور پرجوش عورت ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کارلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو دبا دیں شکریہ